بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العریم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم با احسان الالا یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا أَنَا أَعْبِدُ مَا أَعْبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اسکرم حاضرین و سامعین شبہات کے فتنے سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے جس کے کئی پہلو ہیں بعض پہلووں کا سرسری اشارتی ذکر کیا گیا اور بعض پہلو سلسلہ وار وَلَوْشَا أَرَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ اس کتاب کے تناظر میں میں پیش کر رہا ہوں مزشتہ درس میں ایک انوان کے تحت کہ الغزول فکری مسلمانوں کے خلاف جو فکری اور نظریاتی جنگ کی جا رہی ہے اس کی مختلف شکلیں اور مختلف محاذ جو آدائے دین نے اختیار کر رکھے ہیں قائم رکھے ہیں ان کا تعارف کرنے کے ذمہ میں بات کی شروعات ہوئی تھی اور پہلا عنوان جس پر ہم نے نگاہ ڈالی تھی وہ یہ تھا کہ وَلَا اور بَرَا کے عقیدے کو کم تر بنانا اس کی حیثیت کو مجرور کرنا اور اس پر اس کے خاتمے کا بھی قدال چلا رہا ہے اس ذمہ میں تمہیدی بات کے تذکرے کے بعد خود صاحبِ کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد وَلَا اور بَرَا کو میں جب یہ بات جملہ کہتا ہوں کہ وَلَا اور بَرَا کو کمزور کرنا اس کو دوسرے الفاظ میں آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ عقیدے کو غیر اہم بنا دینا لوگوں کی نظر میں کہ عقیدہ معمولی چیز ہے توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اسلام کے اکیلے راہِ ہدایت کے ہونے کا عقیدہ یہ بنیادیں جو ہیں اس کو غیر اہم قرار دے جب یہ غیر اہم ہو جائے گی تو خود بخود اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کا جذبہ کمزور ہو جائے گا اور یہ دوستی اور دشمنی کا میار اس کو قرار دینا کہ مسلمانوں کے عقیدے اور دین کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے اور اسی کو وہ نشانہ بناتے ہیں چنان سے انہوں نے آگے کہا کہ غزوہ فکری کے زمن میں فکری جنگ کے محاذ پر ان لوگوں نے جو یہ طریقہ اختیار کیا کہ عقیدہ مسلمانوں کی نظر میں کمزور ہو جائے اس کی حیثیت مجروح ہو جائے یہ غیر اہم بلکہ ایسا بن جائے کہ اس کے تعلق سے مسلمان سوچنا گفتگو کرنا پسند نہ کریں اس قسم کے کوششوں کا مقصد کیا ہے یہاں انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوششوں کے بعض شکلیں جو ہے وہ درجہ جیل ہیں انہوں نے تقریباً آٹھ چیزیں اس میں بیان کی ہیں اور سب کے سب بہت اہم ہیں سب سے پہلی چیز کہ کس طریقے سے یہ لوگوں میں عقیدے کو غیر اہم بنانے کا کام کرتے ہیں پہلا معاملہ یہ کہ کوئی شخص کفار اور مشرقین سے اگر بغض اور اناد رکھتا ہے کفر کی بنیاد پر کفر اور شرک کی بنیاد پر ان سے بیزاری ان سے براعت اور ان سے بغض اور عداوت رکھتا ہے جو قرآن و حدیث کا حکم ہے یہاں پھر سے میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب ہم یہ بات کفار سے بغض اور اناد کی بات کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چلتے پھرتے ہم غیر مسلموں سے جنگ کریں لڑائی کریں ان کی جان کو اور مال کو جو ہے نشانہ بنائیں یہ مطلب نہیں ہے یہ ولہ اور برہ کی بنیاد پر ایک مسلمان سے اقویت دینی کی بنیاد پر محبت رکھنا اس کو اپنا ہمراض سمجھنا اور دینی تعلقات اور حقوق کی ادائیگی کرنا اس کے بالمقابل جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور انبیاء کا تذکرہ گزشتہ جو ہمیں قرآن کے آیت کے زمن میں کیا گیا سورہ ممتحنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت یہ ہے کہ ہم جہاں توحید کے طریقے کو اختیار کریں وہاں اہلِ باطل اہلِ شرک سے براءت کا اظہار کریں ان سب کا یہی طریقہ ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ مومن نہ ہو ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور اناد ہوتا تو اس ولا اور برائیت عقیدے کو مجروع کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کفار سے بغض اور ان سے اناد کی روح کے حامل ہیں مسلمانوں میں ان کے تعلق سے انکار اور نکیر کی روش اختیار کی جائے کہ یہ ان کا تشدد ہے چنان سے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس تناظر میں پیش کرتے ہیں ہمارے درمیان بھی اور ہمارے باہر کے لوگ بھی ذرائع ابلاغ سے مختلف سوسائٹی کمیٹیوں کے ذریعے سے اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں بھی کچھ جو ان کے آلائے کار ہوتے ہیں انہیں وہ مسلمانوں میں یہ خیال پھیلاتے ہیں نظریہ پھیلاتے ہیں کہ یہ اس قسم کا بغض اور اناد کافروں سے دوری اختیار کرنا یا ان سے نفرت کرنا یہ دینی رواداری کے برخلاف ہے اور سلح و آشتی امن و امان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے برخلاف ہے جو کہ موجودہ زمانہ جو کہ سلامتی والا زمانہ ہے لوگوں کے درمیان بھائی چارے والا زمانہ ہے اس زمانے میں اس قسم کے خیال اور نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کے تعلق سے یا کافر اور مشکلوں کے تعلق سے بغض اور عداوت رکھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بھیلایا جاتا ہے ان کا یہ خیال اور دعویٰ ہے کہ زعامو ان کا خیال یہ ہے کہ بل اس قسم کی دعوت اور نظریات کو ماننے والے یہاں تک کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں سے اُبھارتے ہیں کہ اب کفر اور کافر کی اسطلاح کا استعمال ہی نہ کیا جائے یعنی کافر کو کافر بھی نہ کہا جائے ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں میں نے پاس دینداروں کو دیکھا کہ اس قسم کی بات کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے ابھی میں نے قرآن کی صورت مشہور صورت پڑے کلیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ خطاب کریں کافر کافر کا کوئی غالی نہیں ہے یہ کافر کا مطلب کیا ہے انکار کرنے والا کونسی چیز کا انکار کرنے والا مومن کی زد میں مومن جن چیزوں کو مانتا ہے کافر ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو جس کو کافر کہا جا رہا ہے یہ بطور مذمت یا نفرت کے اظہار کے لئے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ پہچان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رسول اور ان کی پیش کی ہوئی لائے ہوئی چیزوں کو مانتا اور یہ نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے لیکن ہمارے اندر یہ تبلیغ کی جاتی ہے اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر یہ جو باتیں بیان کر رہے ہیں یہ عالمی سطح پر ان کے ایجنڈوں کا حصہ ہے آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں غور کریں کہ ہمارے گرد و پیش میں آپ تھے یہ دعوے سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے آج کے زمانے میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اب تو باہمی مقالمے کا زمانہ ہے پھائیشارے کا وقت ہے موجودہ زمانہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس قسم کی تنگ نظری کو اختیار کیا جائے چنان سے کافر کو کافر نہ کہا جائے بلکہ مسلمانوں اور ان کے علاوہ کے درمیان لغت کے اس لفظوں کو حضف کر دیا جائے اور اس کی جگہ غیر مسلم کا لفظ استعمال کیا جائے یا کوئی اور تعبیر استیار کی جائے سال بو سال پہلے تک اخبارات میں آتا تھا جب وش ہندو پریشت کے تغڑیا صاحب تھے کے بیانات آتے تھے تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے تھے اور پھر اس کو کچھ لوگوں نے ایک کے بعد ایک میڈیا والوں کو کوئی چیز ملنا چاہیے یہ نئی استلاح مسلمانوں کے خلاف لاؤ جہاد اور فلاں اور فلاں اس کو خوب 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 پرچار کیا جاتا ہے تو اس کو بھی انہوں نے ہائلائٹ کیا نمائع کیا کہ مسلمان دوسروں کو کافر کہتے ہیں تو کیا کہیں آپ بتائیں گے ان سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ کیا کہا جائے ہم مشرک اگر کوئی اسلام کا دعوے دار بھی شرک کرتا ہے تو ہم کہیں کہ وہ شرک کرنے کی وجہ سے مشرک ہو گیا یہ تو پہچان ہے لوگت کے اعتبار سے ایک عمل کا تعرف ہے کہ وہ ایسا کرنے والا ہے چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ نئی پرانی اس اسطلاح کو آج مسلمانوں کے بیچ میں اس اسطلاح کو حضف کر دیا جائے کافر اور کافرین کے لفظ کو استعمال نہ کیا جائے اس کی جگہ غیر مسلم یا کوئی اور تعبیر اس لیے کہ یہ جو ہے غیر مسلم اور دوسری تعبیرات جو ہیں الفاظ یہ جدید تہذیب اور تب تہذیب و تمدن کے تقاضے کے مطابق ہے یہ تہذیب کا تقاضہ ہے حضاری قسم کی زبان ہے جبکہ کفار اور ان سے بغض اور ان سے برات کا اظہار کرنا یہ الفاظ کہ فلاں کافر ہیں یا وہ کفار ہیں اور ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں ان سے مسلمانوں کو بغض اور اناد ہونا چاہیے یہ دراصل یہ مسلمانوں میں جو بنیاد پرست ہیں یہ ان کی علامت ہے بنیاد پرستی شدت پسندی کی علامت ہے لہذا شدت پسندی کی اس علامت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے اب یہاں صاحب کتاب نے اتنا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہاں ان لوگوں کے اس خیال کا ہم رد نہیں کرنا چاہتے اگلی فصل میں کتاب کا اگلی فصل میں پتہ نہیں ہم اس کو ذکر کر پائیں یا نہ کر پائیں آپ یہاں ایک دو جملے میں میں ارز کروں کہ یہ جو اس قسم کی جتنی بھی دعوت اور تحریکیں چلتی ہیں اور اس کو رواج دیا جاتا ہے ان کا اصل فوکس اور رخ صرف مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے آپ یہ استلاح استعمال نہ کریں مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سیکولر بن جائیں ایک لمبا چوڑا تحقیقی مضمون پاکستان سے اس کے شیخ اطا اللہ کا چھپا تھا سیکولرزم لا دینیت اس میں آگے یہ آ رہا ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن یہ استلاح اہلِ یورپ اور اہلِ مغرب نے جو بنائی لوگوں کو تو یہ دکھاتے ہیں کہ سارے حکومت کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہمارا ہندوستان ملک جو ہے وہ جمہوری سیکولر با کہلاتا ہے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اعتبار سے لیکن حقیقت میں کیا آج عملی اعتبار سے حکومت اور حکومت کے ادارے بلکل لیا کسی بھی دین سے لا تعلق ہیں تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو استلاح بنائی گئی اس کو عام کیا گیا ذرائع بلاک کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے تعلیمی اداروں سے اس کو خوبصورت بنا کے خوشنوہ بنا کے پیش کیا گیا شو یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی مذہب سے حکومت کا تعلق نہیں ہے لیکن پرکٹیکل میں صرف اسلام کو حکومت سے دور کرنے کی کوشش کی جاتا ہے آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سرکاری ادارے میں آپ کو مختلف مذہب کی مورتیاں تصویریں اور منہ جانے کیا کیا ملے گا یہی حال یورپ کی حکومتوں کا ہے کچھ دنوں پہلے فرانس کے دو افراد نے مل کر ایک کتاب لکھی اور اس پہ یہ ثابت کیا کہ دنیا میں جتنی عیسائی اکثریت والی یورپ اور امریکہ یا مغرب کی جتنی حکومتیں ہیں ہر حکومت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے سالانہ کرولو ڈالر جو ہے چندہ دیتی ہے اور ان کا کیتھولک چرچ سے اور دوسرے چرچوں سے گہرا تعلق ہے سلمان رشدی نے جب سیٹانک ورسس لکھی گستاخی رسول کا ارتکاب کیا اور ایرانیوں نے دکھاوے کے لیے فتوہ بازی کی خمینی نے اہل سنت والجماعت کے یہاں پہلے سے یہ تیشدہ بات ہے گستاخی رسول کو قتل کیا جائے گا ان لوگوں نے سیاسی فائدہ اوزانے کے لیے اس قسم کی بیان بازی کی مسلمان جوش میں آجاتا ہے اور درانے گانے لگتا ہے ہمارے آئے اخوانی تحریکی جماعت اسلامی والے سمجھنے لگے کہ وہی ایک بہادر حالانکہ اس نے تشہیر کی لوگوں نے لکھا کہ اگر واقعی مخلص تھا تو سلمان رشدی کو نشانہ بناتا اس کو تو مشہور کر دیا سیکوریٹی دلوا دی اور عام کر دیا فتوے بازی کر کے بعد میں تحقیقات آئیں کہ سلمان رشدی کو جب خطرہ لاحق ہوا تو کیتھولک چرچ اس کے پورے سیکوریٹی کا انتظام کرتا تھا اور یورپ کی حکومتیں خاص طور سے برطانیہ کی حکومت اس سلسلے میں بھرپور تعاون کر رہی تھی گستاخ رسول رسول پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے کو سیکوریٹی دیتے کے لئے کون سا سیکوریٹیزم آپ کا تو دکھاوے کے طور پر یہ استلاحات استعمال کی جاتی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لئے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کافر نہ کہیں کیا آپ ذرائع اقلاق میں میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مسلمانوں کو چلھانے کے لئے دہشت گردی اور اس قسم کے الزامات سے جب متہم کیا جاتا ہے تو کتنی سنجیدہ کوششیں کی جاتی ہیں اس قسم کی کہ آپ مسلمانوں کو ایسے القاب سے ایسی باتوں سے متہم نہ کریں خطاب نہ کریں جو ان کے لئے تکلیف دے ہیں جو الزام ہیں جو جھوٹ ہیں آپ یہاں نہیں بولتے کہ موجودہ تہذیب و تمدن کا دور جو ہے اقوط و بھائیچارہ چاہتا ہے اور بھائیچارگی کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمانوں کو مجرور نہ کیا جائے ان کو بریا بھلا نہ کہا جائے دنیا کا کون سا آج ملک ہے جہاں اس قسم کی حرکتیں نہیں ہو رہی ہیں غیر مسلموں کی اقصدیت واد تو میں ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی بات صرف مسلمانوں کے لئے کہی جاتے ہیں حالانکہ مسلمان اگر کافر کو کافر کہتے ہیں اور ولا اور برا کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعلق اور غیر مسلموں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کے دین عقیدہ توہید کا تقاضی ہے اس میں کوئی نفرت کی تبلیغ نہیں ہے امن و سلامتی یا محبت و بھائیچارے کی مخالفت نہیں ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے ابھی آگے آئے گا کہ اسلامی رواداری اور اسلامی براعت اس کے اپنے حدود اور اصول ہیں لوگوں نے دوسروں تو چھوڑیے مسلمانوں نے بھی اسے نہیں سمجھا اور آلائکار بن کے ان کی زبان بولنے لگتے ہیں جو وہ مسلمانوں کو شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ توہید اور عقیدے کی بنیادیں ان کے یہاں کمزور ہو جائے اور یہ غیر مسلموں کو کتریب ہو کر ان کے کفر اور شرک کو مغز کی نگاہ سے نہ دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کے شبہات اور باطل دعوے کے مقاسد اور ان کے شکلوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رد اکلی فصل میں کریں گے دوسری شکل جو غزوہ فکری یا عقیدے کو مسلمانوں کی نگاہ میں کم تر غیر اہم قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہہ رہے ہیں اس کو سیدھا سادھا کہہ لیں کہ عقیدہ توحید کو جب توحید آپ کی مضبوط ہوگی نا تو اس بنیاد پر آپ دوستی اور دشمنی کریں گے صاحب اے کرام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انبیاء اے کرام کی طرح جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تعلیم کی طرح تو اس عقیدے پر اس کے خاتمے کی قدال چلانے کے لیے خاتمے کے لیے وطنیت اور قومیت کی قدال چلانا اس کو استعمال کرنا وطنیت کے حربے کو ہتھکنڈے کو استعمال کرنا وطن پرستی قوم پرستی ہر ملک اور اب ملکوں میں بھی جو ہے ریاستی بحث ہوتی ہے پہلے ہم ہندوستانی اب ہندوستانی سے بڑھ کر مہاراشتری ہیں ہاں مہاراشتین غیر مہاراشتین کو قبول نہیں کرے گا جبکہ وہ بھی ہندوستانی یہ یہ اسویت اور قومیت علاقہ در علاقہ اب مہاراشتر میں بھی ایک کوکنی غیر کوکنی کو ایک خاندیسی غیر خاندیسی کو ایک فلا علاقے کا فلا علاقے کے لوگوں کو کم تر نگاہ سے دیکھتا ہے علاقائیت ہم اس کو علاقائیت کہیں قومیت کہیں وطنیت کہیں تو یہ ہندوستانی اب عام یورپ میں اور امریکہ میں تو یہ استعمال کیا گیا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں کتاب کی بنیاد پر کچھ باتیں زمنان آئے گی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ولا اور برا جو توحید اور اکیلے اللہ کی عبادت پر قائم عقیدہ ہے اسلام کی بنیاد اس پر اس کے خاتمے کے لیے قومیت اور وطنیت کو حربہ بنایا گیا اور وطن ایک ہی وطن کو اور ایک ہی جنس کو جنس کہنے جیسے ہم لوگ ہندوستانی ہیں تو الجنسیا آپ عربی میں دیکھیں گے کہ جب لکھتے ہیں کالم میں فارم کے پاسپورٹ میں جنسیا تو اس میں لکھا جاتا ہے انڈین یا ہندی ہندوستانی تو ایک وطن ایک جنس ہاں وال ہوا یہی دراصل محبت اور نسرت کی بنیاد ہے یہ پرچار کیا گیا کہ آپ بھی ہندوستانی میں بھی ہندوستان آپ برطانیہ کے وہ بھی برطانیہ تھا فلا اس ملک کا فلا بھی اس ملک کا تو یہ جو ایک ملک کا ہموطن ہونا ہے آپس کے بھائشارے اور محبت کی یہی بنیاد ہے اگرچہ کہ اس ایک ملک کا رہنے والا عقیدے میں الگ الگ ہو ہاں اس طرح سے کہ وطن کا رابطہ اور تعلق وطن اور قوم کا جو رشتہ ہے وہ عقیدے کے رشتے کے کا مقام حاصل کر لے ہاں جو کہ والا اور برا کو لازم قرار دیتا ہے توہید کی بنیاد پر یعنی ہم وطنیت کو اپنے رشتے کی بنیاد بنا لیں کہ جو ہمارا ہم وطن ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور جو وطن کے باہر کا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے اب وطن کا رہنے والا چاہے کافر ہو مشرق ہو یہودی ہو ہندو ہو نصرانی ہو پودشت ہو کوئی بھی مذہب کا وہ ہمارے ملک کا ہے تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارے ملک کے باہر کا اگر کوئی ہے تو وہ کتنا بھی صاحب حق ہو توہید والا ہو دیندار ہو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے اس سے ہماری محبت اور نصرت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کی ترویز کی گئی یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا کتاب والا نے تھوڑا سا وضاحت سے کہا اس لیے کہ ولا اور برا یہ جو قائم ہوتا ہے مسلمانوں کے سماج کے درمیان ایک دوسرے کو جوڑتا ہے جبکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک وطن کی طرف نسبت اس کو ولا اور محبت اور نصرت کی بنیاد قرار دی جائے کہ ہم ایک ہی وطن کے ہیں سب ہمارے اندر رشتہ ہے تعلق ہے محبت ہے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے ہر اس شخص کے لیے جو ایک ہی وطن کے سائے میں جیتا ہے اگرچہ کہ وہ مشرق ہو بود پرست ہو منافق ہو زندیت ہو یا رافضی اور باطنی ہو اسلام دشمن کیوں نہ وہ ہمارا بھائی ہمارا دوست اس سے محبت کہ ایک وطن کا ہے اور اس کے نتیجے میں جو مکرم اور مقدم ہیں صاحب تقریم باعزت ہے ہاں لیکن وہ ابنائے وطن میں سے نہیں ہیں ہمارے ملک والا نہیں ہیں تو اب وہ کتنا بھی لیندار ہو صالح ہو نیک ہو وہ متقی پرہزگار ہو جانے کے باوجود ہمارا بھائی نہیں ہمارا دوست نہیں ہماری مدد کا مستحق نہیں اس فکر کو اس نظریے کو خوب 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 پھیلائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں تو یہ اور زیادہ شدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے ہاں کیا ہے ماتر بھومی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور ماتر دیوی یا کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دیوی کا نام دیتے ہیں اور پجنی مانتے ہیں عبادت کے لائے کہ جس زمین پر ہم ہیں یہ ہماری ماں ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں ماں کہنے کی حد تک چلو قبول کر لیا لیکن پوجا عبادت ہندو مذہبہ ہے اب وہ مسلمانوں کو مختلف مقامات پر یہ امدحان میں ڈالتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم جس طرح ہندوستان کی قدر و قیمت کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں میں نے کل کے درس میں تھوڑی سی شیرکے جنہ میں یہ بات پیش کی تھی ہلکی سی آپ غور کیجئے اور ہمیں یہ بات نوجوانوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے مقامات پر آج جگہ جگہ اس قسم کا سوال اٹھا کے مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھا جاتا ہے اور کئی مقام پر ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان جواب نہیں دے پاتا تو ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھاتے آنا چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو ہندووں کو کافروں کو یہ بتائیں کہ ہمارے ایمان عقیدہ اور توہید کا تقاضی کیا ہے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کر سکتے کوئی کتنا بھی محترم ہو جائے کتنا بھی اعلیٰ مقام میں نے کل کے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ محترم قابل عقیدت شخصیت اور ذات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لیکن ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ پاٹ یا عبادت کو بھی جائز نہیں مانتے اگر کوئی شخص کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگے اس کو آپ کو معبود کا درجہ دے دے تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا اس کا دھرم نشت ہو جائے تو جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محترم ماننے کے باوجود وطن سے بھی زیادہ اسلامی حکومت تو تابع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صیرت اور تعلیمات اس لیے آپ کی شخصیت اور آپ کا مقام آپ کی حیثیت ریاست اور وطن سے اچھی ہے یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے ریاست کا باغی دنیا کے کسی بھی ملک میں ریاست کے باغی کو چھوڑا نہیں جاتا سزا دی جاتی ہے اور عام طور سے قتل کیا جاتا ہے باغی انسان اور آج کے زمانے میں جہاں سزا موت نہیں ہے وہ عمر قید ہے تا حیال کہیں کہیں تو سو سال اور دو سو سال کی سزا سنائی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تو ریاست کا باغی ناقابی نے معافی مجرم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک ریاست سے بڑی ہے کیونکہ اسلامی ریاست تو تابع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لئے اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اسے سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا ہوئی نہیں سکتی یہ عقل فطرت اور دنیا کے قوانین کا بھی عقلی تقاضہ ہے کوئی معنی ہے نہ معنی ہے خیر بات کھوڑی سی پھیل گئی لیکن وطنیت کو ایک بدھ کی شکل دے کر ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے بس غالبا اللہ میں اکبال نے کہا تو واقعی اس کو خدا اور بدھ بنا دیا گیا وطن کو اور وطن کو بنیاد بنا کر والا اور برا کی بنیاد اسے قرار دیا میار بنا دیا کہ جو ہمارے وطن کا ہے وہ ہمارا بھائی ہے چاہے شیعہ ہو چاہے اسلام کا مخالف ہو چاہے مشرق ہو کافر ہو اور دوسرا جو ہے آج اس قسم کے خیال میں بہت سارے مسلمان ملووث ہیں اور جو اس خیال میں مقتلع ہو گیا وہ شبہات کے فتنے میں پڑ گیا اس کا عقیدہ توہید بھی گڑ گیا وہ صحیح مسلمان رہ نہیں گیا انہوں نے آگے کہا کہ ان فکری الغار کے سپاہیوں نے مختلف حکومتوں نے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان لوگوں نے مختلف وسائل کا استعمال کر کے مختلف ذرائع کا استعمال کر کے ولا اور برا کے عقید و دوستی اور دشمنی کے اسلامی عقیدے کو خوب نشانہ بنایا خاص طور سے وطنیت اور قومیت کے مفہوم کے تناظر میں وطنیت اور قومیت وستخدم اور اس سلسلے میں انہوں نے ہر ملک میں اپنے مسلمانوں کے اعتبار سے جو منافقین ہیں ان دوستوں کا خوب استعمال کیا جو منافقین ہیں مسلمانوں کے بیچ میں آستین کے ساپ ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اس عقیدے اور خیال کو وطنیت کے بدھ کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے اس کی بنیاد قائم کی جائے کہ نہیں واقعی ہمارا ہم وطن ہے تو ہمارا محبوب ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو اور جو مسلمان ہیں وطن کا نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے قابل ایک توجہ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا دشمن ہے بعض حالات یہ خیال خوب 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 پہلایا گیا خاص طور سے ان لوگوں کے ذریعے سے جن کے ہاتھوں میں توجیح تعلیم اور تربیت کے وسائل ہیں جن کے ہاتھوں میں ذرائع ابلاغ ہیں ان کا استعمال کیا گیا حیرت کی بات ہے ابھی اس سے پہلے والے درس میں میں نے کچھ آداد و شمار ان سے پیش کیے ان کے حوالے سے کہ امریکہ یورپ اور پھر یہودیوں نے کس طریقے سے ذرائع ابلاغ پر کبسہ جمع رکھا یہ ایک عالمیہ ہے اس کے مقابل میں عالم عرب مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے عالمی صحافت اور نشور اشاعت کے بیش میں اب مزید آپ اندر جائیں داخلی طور پر تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں ذرائع ابلاغ پر اخبارات میں ٹی وی چینلز پر وہ مسلمانوں میں بھی مسلمان نام کے وہ لوگ زیادہ نظر آئیں گے جو عقیدے میں اسلام کی حقیقت سے بہت بلکہ بہت دور ہیں ناشنا ہے اسلامی عقیدے اور بنیادوں سے لہذا وہ لوگ جو ہیں والا اور برا کو کیا جانیں گے وہ یکجہتی کے نام پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب ابھی کچھ دنوں پہلے بھارت ماتا کی جائے اور اس قسم کی بات چلی تھی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہیے مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان علماء نے کہا میں نے بھی اس پر جمعہ کا خطبہ دیا تھا کہ یہ شرک ہے ہم اللہ اکبر اور اللہ کی قبریائی کے علاوہ کسی کی جائے اور کسی کی بڑھائی کا نعرہ نہیں لگا سکتا تو مسلمان نام والی ایک شخصیت جاوید اختر نے راج سبح میں جو ان کا ممبر تھا اس نے بہاواز بلند اپنی تخریر کی شروعات کرتے ہوئے کہا بھارت ماتا کی جائے اور کہا کہ یہ کہنے سے کیا ہوا کیا میں مسلمان نہیں رہ گیا خود تو جاہل ہے ہی دین کو نہیں جانتے اس قسم کی حرکت سے عام عوام اور مسلمانوں کو بھی یہ تاثر دیتے علماء سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کے والدین اور ماحول نے اسلامی تعلیم اور عقیدے کی اہمیت انہیں بتائی ہی نہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ فلمی دنیا میں ایک ہیرو ہے جس کا نام مسلمان ہے اس کی بیوی ہندو ہے اس کی بیوی یہودن ہے اس کے گھر میں گنپتی کی مورتی رکھی جاتی ہے وہ جو ہے شرکیہ قسم کے عامال کو انجام دیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی پشادگی کی بات ہے شبہات کے فتنے کے لیے جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں کتاب میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اسی کا سلسلہ ہے یہود کے پروٹوکولز میں آپ پڑھیں گے کہ اپنی فکر اپنے مسنوعات ان کے جو پروڈکٹس ہیں کمپنی کے تجارتی دنیا میں یا فکری دنیا میں ان کی باتوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں گے ان میں سے ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ جس ملک میں ہم کو اشتہار پیش کرنا ہے لوگوں تک پہنچنا ہے اس ملک کے مشہور فلمی اداکار اس ملک میں جو عام طور سے پسند کیا جاتا ہے گیم اس گیم کا اسٹار جو کھلالی ہے اس کو منتخب کیا جائے کروڑوں کا اس کو ایک منٹ آدھے منٹ کے لیے کروڑوں کا معاوضت کیا جائے لیکن ان کو استعمال کیا جائے اس لیے کہ ان کو دیکھ کر عوام کا تبتہ جو ہے متاسین ہوتا ہے یہ میں ہوای باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ یہودیوں کے پروٹوکولز اور ایجنڈے میں موجود ہے شبہات ایک تو تجارتی مقاصد کے لیے جو ہوتا ہے پیپسی اور کوکوکولا جیسی نقصان دے چیزوں کو پھل کے جوس ناریل بانی کے مقابلے میں زیادہ مفید سمجھ کے لوگ پیتے ہیں اہمیت دے کے پیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چمک دمک کے ساتھ اس کا اشتہار ٹی وی چینلز پر بار بار پیش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو شک نہیں ہوتا کہ یہ پینا جو ہے بڑا پبڑے پن کا اور آج کی تہذیب وہ تماندن اور چمک دمک کا تک آتا ہے فیشن بن گیا کہ جو کھلالی جو فلم اشتہار جس کا اشتہار پیش کر رہا ہے ہم اسے استعمال کریں تو جب اسیہ میں استعمال کرنے والی چیز ہے تو کھلالی جب یہ کہتا ہے کہ میں سارے دھرموں کو مانتا ہوں تو یہ کھلالی کا جو کوئی ایڈیل ماننے والا مسلمان نوجوان ہے وہ بھی شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوکے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے بات تھوڑی سی پھیل گئی یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم توضیح اعلام اعلام کی جو بات کے ذرائع بلاغ ذرائع بلاغ میں جہاں ٹی وی چینلز ہیں اخبارات ہیں نیٹس ہیں وہیں فلمیں بھی ہیں فلمیں بھی ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں پیچھے درس میں جو ذکر کیا گیا کہ دنیا کے اسی پرسنٹ ذرائع بلاغ پر اہل مغرب اور خاص طور سے یہودیوں کا قبضہ ہے تو فلموں کا بھی یہی حال ہے آلمی گلوبلایزیشن پر ایک کتاب آئی تھی چند سالوں پہلے تین چار سال پہلے علی گڑھ کے ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا عرب عالم کی کتاب تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا میں جو فلمیں بنتی ہیں آج نوجوانوں پر سب سے زیادہ اثر انداز لوگوں کی معاشرت کلچر پر سب سے زیادہ اثر کسی چیز کا ہے تو وہ فلموں کا ہے اور دنیا میں آج جو فلمیں بنتی ہیں پوری دنیا میں صرف اسی فیصد فلمیں صرف امریکہ کی اسی فیصد فلمیں صرف امریکہ کی اور اس میں زیادہ تر یہودی ہالی وڈ کو ایک نمبر بنایا گیا اور اس کے ذریعے سے مغربی تہذیب اور مغربی تہذیب کے جلوں میں ان کے سیاسی دینی ثقافتی مقاسد کو بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ جب عیسائی بناتا ہے فلمیں تو پیش کرتا ہے کہ آپ آسیب میں مقتلہ ہیں تو صلیب آپ کا علاج ہیں یہ بتایا جاتا ہے فلموں میں کہ ان کا ایک کردار جاتا ہے تو پورے ملک کی ایٹ شیڈ بجا کر آ جاتا ہے اپنی مہادری کا سکھہ بیان کرتے ہیں ایسے ایسے ہتھیار بتاتے ہیں کہ جن کی تصویریں دیکھ کر ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے یہ پوری دنیا پر روب اور جہشت تاری کرنے کا کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی عالی ہے ہم فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہے ہیں ہمارا سوپرمین جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے ہمارا فلا انسان یہ کر سکتا ہے ہم آدمی کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور چھوٹے کو بڑا کر سکتے ہیں ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے فضا پر ہماری حکومت ہے ہم اسٹیشن وہاں بنا رہے ہیں اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں ایونجلسٹ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے ایک یہودی نے عیسائیوں میں داخل ہو کر عیسائیوں کو ایک گمراہی میں مبتلا کیا اور کہا کہ حتی عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے اور ابھی جو نجات دہنہ آنے والا ہے تو کیا ہوگا پوری دنیا میں تباہی مچے گی تو دنیا میں جتنے انسان ہیں سب تباہ ہو جائیں گے محفوظ کون رہے گا کس کی نسل رہے گی جو خلا میں کسی اسٹیشن پر کچھ انسانوں کی بستی رہے گی تو اس خیال کے تحت ایونجلسٹ کے یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کو خلا میں انسانی بودھ و باش اور رہائش کے لیے انتظام کیا جائے مریخ پر یا کہا اور فلا اور فلا جگے پر اور ایسے کچھ انسانوں کو وہاں ہم رکھیں گے دنیا تباہ ہوگی ہے اس ایونجلسٹ کے عقیدے کو گڑھنے والے اندر سے یہودی اور اوپر سے عیسائی پادرین جارج واکر بش اسی فرقے اور عقیدے کا ماننے والا تھا اخبارات کے بیان کے مطابق واللہ واللہ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دنیا میں حکومت کا حق یہودیوں کا ہے اور خلا میں حکومت کا حق عیسائیوں کا ہے جو ورل وار یا کیا جو استلاحات استعمال کی جاتی ہے کہ خلائی طور سے جو ہے کنٹرول حاصل کیا جائے امریکہ یہ عیسائیوں کی حکومت فضا میں قائم کرنے کے لیے اور فلسطین کے یا عربوں کے بیچ میں یہودیوں کا جو وجود قائم کیا گیا اور پھر ان کو تقویت پہنچا جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف میں ان کو قوت دی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کو ہر جگہ مظلوم ہوتے ہوئے ہاں مظلومین کے بجائے ظالمین کا ہے یعنی یہودیوں کا ساتھ دیا جاتا ہے عالمی سیاست میں اقوام متحدہ میں جبکہ وہ یہودی ادارے ہی ہیں تو ان کے پیچھے دراصل یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ یہ یہودی دنیا کی حکومت کے لیے اور مسلمانوں کو سیر کرنے کے لیے آپ کو یہ باتیں تھرہا دوسری طرف جا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اس لئے میں تذبذب میں ہوں صرف ایک بات کہیں گے واپس آؤں کہ آپ نے یہ خبر یہ تقریروں میں سنا ہوگا اہلِ علمتی حتے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا اپنے جو اقائد ہیں سولی پر چڑھانے والی بات جو ہے ان کو سولی پر چڑھایا گیا کفارے کے لیے پولیس یا شاول جو عقیدہ پیش کیا گیا وہ کفارے میں چڑھ گیا دون لوگوں کے بناہوں کا تفارہ بننے کے لیے سولی پر چڑھ گیا سولی پر چڑھانے والے کون ہیں سارے عیسائی مانتے ہیں نصارہ مانتے ہیں کہ یہودی ہیں اب اگر اقلی طور سے گوھر کریں تو ان کے نزدیک سب سے اہم شخصیت عقیدت کے اعتبار سے سب سے اوچھی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن عیسائیوں کی نظر میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہونے چاہیے نہ اگر کسی مسلمان کتنے بھی دین سے دوری والے جو چھوٹی ملی چھتبت رکھتا ہو اس مسلمان سے پوچھے کہ آپ کا ابو جہل کے بارے میں کیا خیال ہے غزوہ بدر کے دو نوجوانوں کا خیال وہ پیش کرے گا بخاری کی وہ روایت کہ حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران مجھے دو نوجوانوں کی خربت مجھ سے عجیب لگی محاذر معوز دونوں نے ایک ہی سوال کیا الگ الگ کہ ابو جہل کون ہے چچک ابو جہل کون ہے کہا کیوں کیا چاہتے ہو ہم نے سنا ہے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے آپ کو تکلیف دیتا تھا اللہ کی خصم اگر ہمیں نظر آ گیا تو یا تو وہ رہے گا یا ہم اس کے وجود یا رہے گا یا ہمارا وجود یہی جذبہ ہر مسلمان کا ہوگا کیا کوئی مسلمان جو اسلام کو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اور ابو جہل کو جانتا ہے کیا وہ یہ کہے گا کہ میں ابو جہل سے محبت کرتا ہوں ابو جہل کو پسند کرے گا نہیں دشمن رسول کو کوئی مومن بندہ دوست نہیں مانسکتا ایسے ہی فطری طور سے نصارہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت یہود ہونے چاہیے تھے اور اس تناظر میں بھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام کی پاسد خود توریت کے بیانات کے مطابق یہودیوں کی اصلاح کے لیے ہوئی تھے حتی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے پوری دنیا کے لیے نہیں آئے تھے نبی بن کر ایک شاہ فہد نے ایک مسلم اسکالر کو پال سے مناظرے کے لیے گفتگو کے لیے بھیجا تھا تو اس نے کیتھولک چرچ سے بتایا انہوں نے یہ بہت لمبی چارلی ریپورٹ آئی تھی انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ ویٹیکن سے میں نے بائبل کی تعلیم حاصل کی انہیں مسلمان مباللک تھے یہ سعودی عرب کے اور بائبل کے بارے میں انہوں نے اتھارٹی لیٹر اتھارٹی کی سندھ حاصل کی تھی ویٹیکن سے تو وہ حیرت زدہ رہے گیا پہ کیتھولک چرچ کا پوپ پال تو گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ میں صرف ایک میں نام بھوڑ رہا ہوں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے پوپ پال سے سوال کیا انہوں نے کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہا کہو کہا وہ بھی بائبل کے جو آپ اہد جدید کو مانتے ہیں اس کے تناظر اس میں فلا فلا باب کتاب میں یہ عبارت موجود ہے کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گئے ہوں حضرت یسو یہ کہہ رہا ہے مسیح علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے یہ عبارت ہے تو پوپ پال نے کہا ہاں یہ بائبل میں ہے کہ میں یہودیوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں مطلب اپنے الفاظ میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح یہ کہہ رہے ہیں تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ میں یہودیوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں ان کے اندر تبلیغ کرنے آیا ہوں آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ آج آپ کے کیتھولک چرچ ویٹیکن سٹی سے پوری دنیا میں عیسائی بنانے کی تحریک چڑھ رہی ہے پوری دنیا میں تو یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک جتنے ہیں مسلمان سماج اور معاشر جتنے ہیں خاص طور سے افریقہ انڈونیسیا ملیشیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ممالک جو افریقہ میں مسلم اکثریت والے ہیں وہاں آپ کے تنصیری گروہ نصرانی بنانے والے جن کو مبشرین کہتے ہیں یہ تنصیری گروہ بڑے پیوانے پر وہاں جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کوئی ایک بھی ایک بھی دستہ یا مبلغین کا کوئی ایک گروہ اسرائیل میں جا کر یہودیوں کو عیسائی بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں یہودیوں کو درست کرنے کے لیے عیسائی بنانے کے لیے آپ کا مشن کتنا کام مشنری کتنا کام کر رہی ہے پوپ پال گونگے بن گئے گونگ گونگ ہو گئے جواب ہی نہیں تھا حیرت زدہ رہ گئے ان کے سوال کا جواب نہیں تھا کہا بتائیے کہا تمہارا سوال تو بہت مصبوط ہے اور یقینی طور سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری کوئی مشنری یہودیوں میں اسلاحی کام نہیں کر رہی ہے جبکہ مائبل یہ کہہ رہی ہے کہ یہودیوں کی اسلاح کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور آپ یہودیوں میں کسی کو تبلیغ کا نشانہ بنا ہی نہیں رہے ہر جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کو کوئی جواب کو پال نہیں دے سا گا ویڈیگن سیڈی کا پوری دنیا کا جو ان کا سب سے بڑا پوپ اور نمائندہ ہے کیتھولک چرچ کا جو سب سے شدت پسند حیسائی کہلاتے ہیں اور حیسائیت کی تبلیغ پوری دنیا میں کر رہے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کو اسے سب سے زیادہ انہیں نفرت ہونا چاہیے لیکن میں سن بھول رہا ہوں کچھ دہائیوں پہلے بڑے پیمانے پر ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی اور انہوں نے پادری صاحب نے پوپ پال نے یہ کہا یہودیوں کے وفد سے اور ان کے اپنے دونوں وفد کی ملاقات کے بعد کہ ہمارے آپس کی امن و آشتی کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں سے اسلام کے بڑھتے ہوئے سہلاک کو روکنے کے لیے ہم آپس میں صلاح کرتے ہیں ایک دوسرے کے مفاتات کے لیے تعاون کریں گے اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور سولی پر چڑھائے جانے کے جرم کو آپ سے معاف کرتے ہیں عیسائیوں نے یہودیوں کے اس جرم سے ان کو مختی دے دی مسلمانوں سے بھیلنے نہیں پٹنے کے لیے کہ یہ خطرہ ہے آج ہم لوگ مسلمان کوئی بڑے سے بڑا مقصد ہو اس کے لیے ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ دین ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں انا ہے تکبر ہے دنیا کے مفادات ہیں اہدے اور شہرت طلبی ہیں اندے ہو گئے ہیں دین جماعت والا اور بڑا اور توہید کے مقاصد ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے یہ شبہات کے فتنے کا سب سے برا اثر ہے ہمارے اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ مسلمان عام نہیں قائدین کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی قیادت اپنی شہرت اپنے مفادات اور مقاصد کے حصول کے لیے قدم قدم پر امت اور ملت کے اور توہید کے فوائد کو جو ہے وہ تاراج کرتے ہیں مالیہ میٹ کرتے ہیں کہیں بھی بڑے فائدے کے لیے چھوٹے نقصان کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اسلام کی تعلیم ہے اتحاد و اتفاق اسی لیے ہوتا نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا مشکل ترین معاملہ نظر آتا ایک عرب علم نے کہا کہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اتفاق نہیں کریں بلکل صحیح کہا برحال آگے کہتے ہیں کہ غزوہ فکری کے لوگوں نے وطنیت کے اسبوت کو ترویج دینے فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش بروے کارلائی منافقین کا استعمال کیا اور خاص طور سے ان لوگوں کا جو تعلیم و تربیت پر کہ نظام میں جو ہے اثر رسوخ رکھتے ہیں اہلِ مدارس اسکول کے لوگ آپ دیکھئے آج ہمارے ہاں تعلیمی ماہرین جو لوگ کہلاتے ہیں جو لوگ اداروں کے ذمہ دار ہیں میں اگر بیان کروں تو کوئی سمجھے گا میں فلاں کو کہہ رہا ہوں ڈھمہ کو کہہ رہا ہوں ان کے یہاں باولہ اور براہ کتنا مضبوط ہے عقیدے کی بنیادیں کتنی مضبوط ہے آپ طریق سے دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے اچھے اچھے داروں اب تو حرام خوری کا ایک کاروبار بنا ہوا ہے ہاں تیچر کی تقروری کرنی ہے کتنا لاکھ سرچہ ہوتا ہے سرچہ ہوتا ہے پانچ لاکھ لیتے ہیں دس لاکھ باقیہ پانچ لاکھ مفتی آنے کرام بھی خاموش اور فتوے کی ضرورت بھی نہیں ہے سیٹ لوگوں وہ خود مطمئن ہے کہ ہم جائز کام کر رہے ہیں خود جو جائز قرار دے دیا وہ جائز ہے اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی گناہ کو شرک سے بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور ہواری مواری غلامان جو ہے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں والا اور بڑا نہیں ہے نا جانتے نہیں ہے نا شبہات کے فتنے کے شکار ہیں یہ سارے جو اثرات ہیں نا یہ جو مسلمانوں میں بے اعتدالی نظر آتی ہے بے اصولی ہے منافقت ہے سب شبہات کے فتنے کا اثر ہے کہ ہمارے نزدیک دین دین کی بنیادیں والا اور بڑا کی بنیاد رہے ہی نہیں گئی دوستی اور دشمنی کا میعار ہی نہیں ہے کوئی سب سے دوستی کرنے کی بات کرتا ہے گائے بے گابین بل بے گابین سب ٹھیک ہے میرا تعلق سب سے یہ شبہات کے فتنے کا اثر ہے آگے آ رہا ہے میں کتاب کی بات پیش کروں ورنہ وقت پھر کم پڑ جائے گا انہوں نے کہا بلکہ بعض جو ہے مسلمانوں میں جو سادے لوگ ہیں سادہ لوگ مسلمانوں میں انہوں نے اپنی زبان اپنی قلم کے ذریعے سے اس انحراف کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار نبھایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو استعمال ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ دھارہ ایسا بہ رہا ہے تو دھارے پر چلنے لگو چلو تم ادھر کو ہوا اور جدھر کی تو سادے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی وہی کہنے لگتے ہیں تو اپنی زبان و قلم کو اسی میں وقف کر دیتے ہیں چنانچہ اسلام میں مواطنت اسلام اور وطنیت ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وطن پرستی یا وطن دوستی وطنیت یا اسلام مسلمانوں میں اسلام جو ہے وطنیت کا اصل مبدع اور بنیاد ہے یہ اناوین بتا رہے ہیں کہ اس قسم کے اناوین پر لوگوں نے خوب کلام کیا خوب کتابیں لکھی خوب پہنس کی کہ اسلام میں وطن کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے وطن کو بہت اہم قرار دیا وطنیت کی بنیاد اسلام ہے یہ بتاتے ہیں ہم کو اور یہ بتانے کے بعد غیر محسوس طریقے میں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل دوستی دشمنی کی بنیاد عقیدہ توہید نہیں ہے بلکہ وطنیت ہے چنانچہ حتی ایدھر لنا الخطر الكامن فی مفہوم الوطنیت یہاں تک کہ اتنا لکھا گیا اس طرح سے وطنیت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا کہ وطنیت کے مفہوم میں یہ چھپا ہوا خطرہ ہمارے سامنے جو ہے پیش ہوتا ہے اور اس کا براہ راست اثر عقیدہ توہید اور والا اور براہ پر پڑھتا ہے ہاں میں یہاں انہوں نے کہا کہ دکتور احمد محمود السید کی عبارت نکل کی انہوں نے کہ سیاسی موجودہ دور کی سیاسی لغت جو ہے وہ مواطنہ وطنیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مکانتن بے انہا مکانتن او علاقتن اجتماعیت یہ ایسا مقام ہے جو اجتماعی یعنی معاشرتی تعلق پر مبنی ہے جو کہ ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان طبیعی طور پر قدرتی طور پر قائم ہوتا ہے اور ملک کے درمیان سیاسی طور پر قائم ہوتا ہے آپ اور ہم ایک وطن ایک شہر ایک ملک کے ہیں اور سیاسی اعتبار سے ایک حکومت قائم ہے اس حکومت کے ماتحد جو لوگ آ رہے ہیں جن کو وڑ دینے کا حق ہے جو اس ملک کے شہری کہلانے کے لائق ہیں یا ان کے پاس ثبوت ہے تو اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی مجتمع اور آپس کے باہمی انفرادی تعلق کو طبیعی طور پر شناک کیے جانے والی بنیاد وطنیت ہے اور اس تعلق کے درمیان طرف اول سے طرف اول سے دوستی کی جائے یعنی جو ہمارا ہموطن ہے وَيَتَوَلَّدْ تَرْفُ السَّانِي الْحِمَایَةِ اور طرف اِسْانِ یعنی جو طبیعی تعلق آپ اور ہم جیسے شخصی طور پر ہندوستانی ہے تو ہمارا ہماری دوستی ہے اور طرف اِسْانِ جیسے حکومت ہے تو حکومت کی طرف سے اس پر حمایت اور ہم کو حفاظت کا گویا پروانہ بھی لے گا کہ وہ ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے وَتَتَحَدَّدُوْ حَادِهِ الْعَلَاقَتُ بَيْنَ الشَّقْسِ وَالْدَوْلَةِ بِالْمُسَاوَاتِ اَمَامَ الْقَانُونَ اب اس تعلق کی بنیاد کیسے بنتی ہے کہہ رہے کہ آدمی کے اور حکومت کے درمیان اس طریقے سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے یا محدود ہوتا ہے کہ لوگوں کا ملک کا بنایا ہوا قانون آئین یا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے مقابلے میں اس کے سامنے یہ سب برابر ہوں گے سارے لوگ برابری کے فیزیل لے حیمرتی دولت القومی ہے قومی دولت قومی حکومت کے ماتحت اس کے سائے میں حکومت قائم ہے تو اب حکومت کے ماتحت میں سب لوگ قانون کے اعتبار سے برابر ہیں اور جب قانون کے اعتبار سے برابر ہیں تو یہ مواطنت کا باہمی رشتہ ہو گئے ایک تو سیاسی بنیاد پر قانونی طور سے سب لوگ یقصہ ہو گئے اور ہموطن ہونے سے شخصی طور پر ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے محمد کا بھائی ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے کنارے کر دو اسلام کی دعلیمات کو سرب لگائی گئی اور یہ چیز پیش کی گئی اب یہاں میں زیمنہ یہ کہوں گا کہ آج کی جو ہماری ہندوستانی حکومت ہے ابھی کچھ کلپس آ رہی ہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن جو آئین بنایا ہے ابھی جو پورے طریقے سے آئین یہ دیرے دیرے نافذ کر رہے ہیں اس میں تو منوسمرتی کے قوانین کو ہندوط وعا کے نام سے بہت ساری چیزوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید میں نے اب تک پڑھا نہیں کچھ لوگوں نے گھوم پھر کر باتیں کہیں ابھی پیچھلے دینوں واقعہ ہوا عرنب کو سوامی کو کئی کیسز اور اس کے خلاف ثبوت موجود ہونے کے باوجود سات دینوں میں ان کی ساری سنوائی بھی ہو گئی رہائی بھی ہو گئی سپریم کورٹ نے اس کے تک تعلق سے کہا کہ آزادی جو ہے اس کا حق ہے ریاستی حکومتیں اور دوسری حکومتیں اگر کچھ کرتی ہے تو سپریم کورٹ لوگوں کی ہندوستانیوں کی شخصی آزادی ان کی پرسنل لیبریٹی کی حفاظت کے لیے موجود ہے اس پر لوگوں نے بڑا باوائلہ سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کیس بھی درج کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کورٹ کی بتاؤ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ 85 سال کا بڑا جو ہے وہ کئی مہینہ ہو گیا ابھی تک کیس جو ہے سامنے نہیں آ رہا ہے ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے اسے دعویٰ یا کوئی چیز دینے کی بات آ رہا ہے پیڑ یا بیٹھنے کی چیز تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے بھی عدالت سے کورٹ سے اجازت لینی پڑے گیا اور اس میں کئی مہینہ گزر گیا 20 دن بعد تاریخ ملے تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ صرف ارنب کو سوامی کو ہی کیوں ملی تو میں میرے دماغ میں یہ باتیں یہ خبریں یہ تفسیریں سون کر ایک بات آتی ہے کہ منوس مرتی میں ایک قانون ہے جیسے برہمن خطری ویش شدر ہندو جرم کی یہ چار بنیادی طبقات اور ان کے جو کاموں کی تقسیم کی گئی ہیں ان کے حقوق بیان کی گئے ہیں تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک چیز یہ کہ برہمن کو کیا حقوق حاصل ہے برہمن کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر کوئی بھی کوئی بھی حد سزا قائم نہیں کی جائے گی چاہے وہ تینوں ورگوں کو یعنی تین جاتی کے لوگوں کو خطری ویش شدر ان میں سے تینوں کو چاہے قتل بھی کر دے گئے تو ان کے قتل کے بدلے میں اس کو سزا نہیں دی جائے گی اگر حاکیمیں وقت بادشاہ یا جو بھی حاکیم ہیں سزا دینے پر مجبور بھی ہوتا ہے کسی برہمن کو کہ منوس مرتی کی عمارت کا مفہوم ہے اپنے الفاظ میں بیان در اگر سزا دینے کی ضرورت پیش بھی آتی ہے بہت ہی مجبوری پر تو زیادہ سے زیادہ حاکیم یا بادشاہ یہ کر سکتا ہے کہ برہمن کو جلا وطن کر دے گا کہ تم شہر سے باہر چلے جاؤ دوسرے شہر اس کی جائدات پروپرنڈی کو ضبط بھی نہیں کرے گا سمجھ رہے ہیں برہمن کو کیا حق حاصل ہے بادشاہ تبھی اس حالت میں پہنچ جائے معاشی تنگی کے حالت میں کہ بادشاہ کو پاکے کی نوپت آ دے تو بھی حاکیم اور بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی برہمن بھوکا رہ جائے وہ بادشاہ ہے اور برہمن کو ڈیا میں کیوں نہ رہتا ہو اس کو کھانا کھلا ہے اور خود بھوکا رہے چلے کہ میں ایک دو باتیں بیان کر رہا ہوں اور کئی ایسی چیزیں ہیں یہاں تک آپ دیکھئے کہ برہمن کو آج کل سزا نہیں ہوتی دماغے میں ملاؤوس ہے نکال کے جو ہے ممبر پارلمنٹ بنا دی اوچھی جہد والا نیچلی جہد والی عورت کے ساتھ اگر زینہ کرے آپ دیکھئے ہاتھرس یا جو بھی اس کا تلفز ہے یوپی میں ہاتھرس کا جھگڑا چل رہا ہے کیسے پوشت پنائی کی گئی نیچلی جہد کی لڑکی کے ساتھ اور یہ کوئی پہلا نہیں بہت عام بات تھی زادتی ہوئی پولیس پوری حکومت ملزمین کو بچانے میں لگ گئی رات و رات لاش کا کیریہ کرم کر دیا گیا گھر والے کو بین منا نہیں ہے تو ان کو دھمکیا دی جا رہی ہے اور ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے بلرامپور میں بھی اسی دور دوران ہوا یہاں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے کہ اوچھی جہد والے نے آپ دیکھیں مانوسپرتی میں لکھا ہوا ہے کہ نیچلی جہد کی عورت کے ساتھ برہممن جو ہے وہ جیسا چاہے برطاو کر سکتا ہے یہاں تک کہ ویش خطری شودر شودر کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے جب چاہے استعمال کر لے ویش اور خطری کی عورت بھی اگر ہے شادی شودہ ہے کوئی برہممن اگر شادی شودہ ویش اور خطری کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو اختیار ہے کیونکہ دنیا میں کسی بھی عورت کا اصلی شوہر برہممن ہوتا ہے مانوسپرتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نکل کر رہا ہوں تو اب ہمارے ہاں تو اگر اس چیز کو دیکھیں اور جو پرکٹیکل میں ہو رہا اور اس نے جو کانسٹیٹیوشن تیار کیا وہ ہم نے نہیں دیکھا صرف اس کی تصویر دیکھئے اس میں ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوگی لیکن یہ تائے ہے کہ یہاں قانونی مساوات بھی نہیں رہے گی سی اے اے اور ان آر سی کے جو معاملات چلے اس میں بھی یہی کوشش ہے کہ برہممن کے علاوہ باقی سب پر تلوار لٹکائی جائے جس کو چاہیں ٹھوس دیا جائے مجرم قرار دے کے جو زندگی بھر پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے کہ تم اپنا ہندوستانی ہونا ثابت کرو مسلمان تو مسلمان عدی واسی اور پچھڑی جاتیوں کے لوگ جن کے پاس اپنی پیدائش کا اور زندگی کے کسی بھی معاملے کا کوئی پروف نہیں ہوتا وہ سب کے سب خطرے میں آسام میں انیس لاکھ لوگوں کو غیر ہندوستانی خرار دیا گئے کہ آپ کے پاس تاخذات نہیں ہے ان انیس لاکھ میں چہودہ لاکھ غیر مسلم ہیں چہودہ لاکھ غیر مسلم ہیں پاس لاکھ مسلمان اب یہ ہندووں کی بھی سمجھ میں آ رہا کہ قانون کے سہت سب برابر یہاں نہیں رہ گئے یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قانون اور یہ ایک بات بھی ہے میں نے پیچھلے نکتے پر یہ بیان کیا آپ حضرات کے سامنے کہ اس قسم کے دعوے جب کی جاتے ہیں تو صرف اسلام اور مسلمان ٹارگیٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگ اس کا پاس اور لحاظ نہیں کرتے سیکولر ہیں تو اسلام کو جو ہے حکومت سے دور رکھا جائے عیسائیت کو دور رکھا جائے یہودیت کو نہیں ہندومت کو نہیں ہر آپ دیکھیں گے ہر حکومت کے ادارے میں جہاں جو اکثریت والے لوگ ہیں ان کے علامت اور پہچان کی چیزیں آپ کو نظر آئیں ان کی مذہبی چیزیں تو یہ صرف دعویٰ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے بس آگے کہہ رہے ہیں کہ وطنیت کا جو معاملہ ہے یہ مغربی سیاست سیاسی نظام کے مفردات میں سے ان کی اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے جو پہلے یورپ میں پھیلا پھر یورپ سے امریکہ اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا گیا یہ کچھ بنیادی اناثر پر مشتمل چیزیں ہیں ان اناثر میں سے اہم ترین اناثر یہ ہیں نو نکات بیان کیے انہوں نے نمبر ایک احلال و عبادت الوطن و تقدیمہ علا عبادت اللہ وحدہو سب سے پہلا مقصد وطنیت کو جو فروغ دیا جا رہا ہے کہ وطن کی عبادت کو اللہ اکیلے کی عبادت کے مقام پر ڈال دینا یعنی آپ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و تعظیم اور عبادت کی بجائے وطن پرستی پرستی جو کہتے ہیں انہیں عبادت پرستش وطن کی عبادت میں آپ اپتلا ہو جائے جنڈے کی سلامی دے ویں سجدہ کریں جان کی قربانی جو ہے اللہ کے لیے نہیں دے ویں لیکن وطن کے لیے دے ویں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک سے دوستی یا وطنیت کے قائل ہی نہیں ہیں اسلام کے دائرے میں فطرت کے اصولوں کے مطابق وطن سے محبت کے جتنے تقاضیں ہیں مسلمان سب سے بہتر جانتا ہے ہر چیز کو اسلام اور مسلمان اس کے مقام پر رکھتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پر رکھتی ہے استاس کو استاس کی جگہ پر رکھتی ہے نبی کو نبی کا مقام دینے کی قائل ہے کسی کو اس کے درجے سے کم کرنا اور کسی کو اس کے درجے سے زیادہ کرنا یہ دونوں گمراہی ہوتی ہے چنانچہ وطن کو بھی وطن کے مقام پر رکھا جائے لیکن یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ غیر محسوس طریقے پر بندہ انسان جو ہے مسلمان خاص طور سے کہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں وطن کا عابد بن جائے عبادت گزار بن جائے دوسرے نمبر پر کہا کہ محبت یہ والا ان آخر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دوستی اور تعلق کے مقابلے میں وطن کی بنیاد پر دوستی اور اس کو مقدم کرنے کے جذبے کو فروغ دینا یہاں تک کے دین کے مقابلے میں بھی ہم نے بعض علاقوں کے بارے میں سنا اور سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے میں نام نہیں لگا کہ ایک شہر کے لوگ ہیں ہاں اگر ان کے شہر کا ان کے علاقے کا ان کی برادری کا آدمی ایک گناہ میں پکڑا گیا ہاں چاہے وہ غیر مسلم ہو تو اس کو معاف کر کے بات دبا دے لیکن اگر دوسرے علاقے کا دوسری برادری کا آدمی اسی گناہ میں پکڑا گیا چاہے وہ مسلمان اسے چھوڑا نہیں جاتا کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علاقے اور وطن کو زیادہ اہمیت دینا دین کے تعلق کے مقابلے یہ دینداری نہیں ہے یہ جاہلیت ہے اسمیت ہے ایمان کے خلاف ہے توحید کے والا اور برا کے خلاف ہے اگر والا اور برا جب ہم کہتے ہیں نا ایک مسلمان کلمہ گو ہے تو وہ چاہے آپ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں دیکھا کہ ملال حبشی سلمان فارسی اور دوسرے علاقے کے لوگ خوریشیوں کے برابر کھڑے ہو گئے وہ ان کی امامت کر رہے ہیں ان کی بیٹیوں سے نکاح اور شادیاں کر رہے ہیں اب وہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں رہے گئے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ خوریشی ان کی سگی بہن حضرت بلال سے بھی آئی گئے ایسی بیسیوں میں سال صحابہ کے معاشرے میں بلے گئے یہ ہے اسلام والا اور برا کی بنیاد اب وہ بلال حبشی ہیں حبشہ کے کالے ہیں تو یہ بنیاد پر اس بنیاد پر ہم نہیں کہیں کہ ہماری للکی اس کو نہیں دے سکتے وہ کفاعت نہیں ہیں جیسا کہ فقہ انفی میں بھی لکھا ہوا ہے وہ چیزیں بکواس ہیں تو والا اور برا کی بنیاد نیکی عقیدہ توحید تیسرا نمبر پر انہوں نے بیان کیا احلال الرابطت القومی محل الرابطت الدینی کہ قومی رابطے کو دینی رابطے کے مقام پر ڈال دینا دین کا جو تعلق ہے ہمارا اور آپ کا اس تعلق کے جگہ پر قوم اور وطن کے تعلق کو بنیاد بنایا جائے ایسی بنیاد کہ سیاسی جماعتیں اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی پہچان اور تعلق قائم کریں چوتھے نمبر پر کہا کہ ایک آدمی کو دینی پہچان سے ہٹا کر سیاسی پہچان دی جائے کہ آپ کا تعلق فلا پارٹی سے ہے آپ کی فلا جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس کی پہچان اس بنیاد پر کی جائے دین اور مذہب کی بنیاد پر نہیں پانچوہ نکتہ یعنی یہ وطنیت کے مقاسی بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ترویش دی گئی پانچوہ نمبر پر کہ سیاسی تعلق اور دین کے تعلق کو ختم کر دینا کہ سیاست اور دین الگ الگ چیزیں ہیں مذہب الگ ہے سیاست الگ ہے اب یہاں سے کیا کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں اللہم اکبال نے کہا جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آج ہم اس چنگیزی کے مشاہدے کر رہے ہیں دوسروں کی بات چھوڑیے ان کا تو مقصد ہی ہے اسلام کو نشانہ بنانا آج مسلمانوں میں ایک شخص اگر سیاست میں جاتا ہے اور حرام خوری کرتا ہے کمیشن کے نام پر دوسرے ناموں پر حرام کے پیسے اور کمیشن لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی تقاضہ ہے ہمارا چلتا بھردہ مفتی جواب دیتا ہے ارے سیاست میں جو جاتا ہے اس کو یہ سب کرنا پڑتا ہے مزاج بنا دیا گیا کہ سیاست کی بنیاد پر ہم کام اگر ترقی کرنا جاتا ہے مسلمانوں کو کیسے ترقی ملے گی سیاست میں جانا ہے اب سیاست میں جانا ہے تو حلال حرام کی تمیز کنارے رکھیں ایسے تعلیم مالک ہے معاملے میں بڑے دیندار لوگوں سے سنا میں نے کہ جوانی میں ہماری لڑکی جو ہے پڑھ رہی ہے کالیج میں تو بولتے ہیں کہ کیا اس عمرہ میں کچھ اُلٹا سیدھا معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی ہر چکی بات دیں اپنی بیٹی کے لیے تناظر میں یہ بات کہتے ہیں اور کسی دوسرے کا معاملہ آ جائے تو چڑھکارے لے کے اس کی عزت اچھالتے ہیں ہمارے بیٹ میں مثالیں ملے گی یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا دینی غیرت دینی عقیدے کی اور احکامات کی پامالی کے باوجود ہمارا یہ تاثر کہ کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں یہ شبہات کے فتنے کا سب سے بڑا اثر ہے کہ والا اور برا اور غیرت دینی کو تماہ کر دیا گیا اور ہم کو اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے ایک مسلمان لڑکی ماضی میں کبھی کسی غیر مسلم سے نکاح کر لے تو توفان مت جاتا تھا آج روز کی خبر بنتی جا رہی ہے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے مسجد میں نہیں آسکتی عورتیں ہمارے مفتی آنے کرام کتابیں لکھ ڈالتے مناظریں کرتے ہیں فتنے کا دور ہے تو مسجد میں سارے فتنے سیمٹ کر آگئے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آج کوئی مفتی ان خبروں کے تناظر میں جہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کالیج جانے والی لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اس کا استحصال ہوا اس نے ایسی ایسی غلط روش کا اپتقاب کیا اس کی ایسی ایسی جو ہے کلپ جو ہے وائرل ہو رہی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہاں اتنے عظیم فتنے آ رہے ہیں غیرت پر دھبا لگ رہا ہے کسی نے فتوہ نہیں دیا کہ کالیج بیجنا منع ہے حرام ہے فتنہ ہے روک دو عورتوں کو لڑکیوں کو دیکھیں دیکھیں یہ فتوہ کہ جاہین لوگ خود مفتیان کرام سے جو ہے ان سے حساب کتاب لے لیں گے لیکن دین اور مسلک پر اگر کوئی حرف آ رہی ہے تو پھر وہاں کوئی بات نہیں مسجد سے عورتوں کو روک دیئے کسی کی بیشانی پر بل نہیں ہے کہ ہماری خواتین دین کو نہیں جانتی یہی وجہ ہے کہ وہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں مسجد میں آتی تو ان کو دین کی اہمیت عقیدے کی اہمیت غولہ اور برا کی بنیاد معلوم پڑتی لیکن دین سے قرآن سے علماء سے جب لوگوں کو کاتا گیا نوجوانوں کو تو ان فتنوں کے دروازوں کو آپ نے کھول دیا اور پھر آپ نے ان کو حوالے کر دیا موبائل کے حوالے کر دیا ٹی وی چینل کے حوالے کر دیا یہ سیکولر اور الہادی زندیقی قسم کے نساب تعلیم کے اور کوئی نگرانی نہیں ڈگری لے رہے ہیں ڈاکٹر بن جائے گا انجینیر بن جائے گا آلہ حدے پہ اونسی نوکری مل جائے گی سرکاری نوکری مل جائے گی بس ہم کو جنت مل گئی ہم بڑے کامیاب اور وہ مولوی بن کے چھوٹی موٹی تنخواہ اٹھا رہا ہے ارے وہ تو گیا گزرا ہے ناکامیاب حکیر اور کمتر ہے وہ چی نہیں صاحب اگر آپ دین کی قیمت جانتے نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی بھوکا مر جائے لیکن توہید پر مرے وہ کامیاب ہے اس شخص کے مقابلے میں جو دوسرا بادشاہ بن جائے لیکن شرک اور کفر سے مسالیت کر رہا ہے بدقسمت ہے وہ محروم ہے ناکامیاب ایک کب معلوم پڑے گا جب ہم عقیدے کی قیمت جانے گے حتے عبداللہ بن حضافہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ نصرانی بادشاہ نے کہا کہ آدھی سلطنت دیتا ہوں عیسائی بن جاؤں آج تو کوئی ہمارے ایمان کی اتنی قیمت بھی نہیں لگائے کیونکہ جانتا ہے یہ بہت سستے ہیں صحابی تھے نا سنا اللہ کے رسول اللہ کے صحابی ہیں تو یہ قیمت لگائی کہ ایسا کرو ہمارے دین میں آ جاؤ آدھی حکومت دے دوں گا کہا آدھی تو پوری بھی دے دے گا تو ایک انچ محمد رسول اللہ صلی اللہ کے دین سے میں پیچھے نہیں آؤں گا لالچ دیا ناکام پھر گھمکی دی ہاں اس پہ بھی تیارنی میں واقعہ لمبا ہے وہ رونے لگے پوچھا کیوں رو رہے ہو میری پیش کا زبی کہا میں یہ اس لیے رو رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مر رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی جان کیوں ہے کئی جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا کیوں کیا وہ بے وقوف تھے ہم ہی اکلمند ہیں ہم دین کا ضمیر کا سعودہ کر کے اپنے ایمان کو بیچ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے چالاک ہیں شیخ بھی خود شیطان بھی ناراض نہیں شیطان بھی ہمارے ہاتھ میں اور اللہ دبارہ و تعالی وہ منا لیں گے نہیں کچھ تو سال میں کچھ فضیلت والے دن ہے پیدتی شب برات کو توبہ کر لیں گے صاحب ماں فضائل ایسے ایسے بتائے گئے ہیں کہ دو مرتبہ ملان سیکھ نہ کیا تو پھرشتے قیامت تک ہماری مقفلت کی دعا کرتے رہیں گے تو بیٹی کا حق مار لو فلاں کا حق مار لو اس کا حق مار لو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سارے فتنے ہیں دینی احکام و مسائل کو غیر اہم بنا دیا گیا ہماری نگاہوں میں حلال حرام کی تمیز ختم آج ہمارا مسلم معاشرہ مت جائیے دور آپ اپنے شہر میں دیکھئے کونسا میدان اور شعبہ زندگی ہے جس میں مسلمان اسلام پر عمل کر رہے ہیں کونسا معاملہ ہے جہاں حرام خوری نہیں ہو رہی ہے جو کاروبار چلتا ہے جو نوکریہ ہیں جو ادارے ہیں رشوت سود سودھی لیندین دھوکہ بیمانی کمزوروں کا استحصال غلط طریقے سے مال لوٹنا کھسوٹنا اور نہ جانے کون کون سے طریقے یہ کس وجہ سے ہے ہم کو یہ شہوات کے فتنے مظاہر میں یہ شہوات کے فتنے دیکھ رہے ہیں لیکن بنیاد میں یہ شہوات کا فتنہ ہے عقیدہ جب خراب ہو گیا دین کی بنیاد ہماری نگاہوں میں غیر اہم ہو گئی تو شریعت پر عمل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا کچھ عمل کر کے ہم نے اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ فضائل پر عمل کر لیا سارے گناہ معاف ہو گئے اور پھر شریعت کو پامال کر رہے ہیں آج ہمارا سماج اور معاشرہ دیکھ لی دیئے ایسی ہی تصویر پیش کر رہا ہے اور میں نے جو بیان کیا وہ بہت کم بیان کیا چنانچہ آپ آ کے دیکھئے کہ دین اور سیاست کو الگ الگ کر دینا اور یہ میں نے جیسا کہ کہا یہ صرف مسلمانوں سے کہا جاتا ہے عیسائی سے نہیں کہا جاتا دنیا کی جیسے کہ میں نے بتایا فرانسیسی مسننفین نے یہ تحقیق پیش کی ثبوتوں کے ساتھ پوری کتاب لکھ کر کہ دنیا کی جتنی یورپ اور امریکہ کی جتنی عیسائی اکثریت والی حکومتیں ہیں ساری حکومتیں سالانہ کروڑہ ڈالر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے چندہ دیتے ہیں اور یہ ایجنڈے میں لکھا نہیں جاتا ان کے اخراجات میں بجٹ میں یہ خفیہ طور سے دیا جاتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مذہب سے تعلق نہیں ہے حکومت کا لیکن ان کا تعلق گہرا ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ سبغ الوجود الدینی بے تابعی نسبیہ و ذاتیہ کہ نسبی اور ذاتی یعنی نسبی اور ذاتی آپ کا حسب نسب خاندان اور آپ کی ذات کا جو تعلق ہے پہچان ہے اس کو دینی وجود پر اس رنگ کو غالب کرنا یعنی آپ مسلمان ہیں آپ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں اس سے ہٹ کر آپ اپنی پہچان میں یہ پیش کیجئے کہ آپ فلاں برادری کے ہیں فلاں خاندان کے ہیں اور فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں وطنیت کا تقاضی یہ ہے اثر یہ ہوتا ہے اگر آپ وطن پرستی میں مقتلع ہوئے تو آپ اپنی پہچان شیخ سید فلاں ڈھما یہ زیادہ اہمیت کی حامل بن جاتی ہے بنیدبت اس کے کہ آپ مذہبی اعتبار سے کیا ہے عملی اعتبار سے کیا ہے ساتھوی چیز رفضو تدخل رجالت دین فی کل لے مالہو سیلہ تم بسلطتی زمنیہ کہہ رہے ہیں وقت کی جو حکومت ہے حکومت کے کام کاج کے سلسلے میں دینی شخصیات کی دخل اندازی کو رد کر دینا کہ جو علماء ہیں مولوی ہیں پنڈت ہیں فلاں مذہب کے لوگ ہیں ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ لوگ حکومت کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے دخل اندازی نہ کریں حکومت الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے یہ اپنا دین اپنے اپنے مسجد میں مندر میں عبادت گاہوں میں اپنا انجام دے یہ کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں پابندی صرف مسلمانوں پر لگائی جاتی ہے پرٹیکل میں مقصود یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی شخصیات اب ہمارے یہاں بھی دیکھئے مسجد کے ٹرسٹی مدرسے کے ارکان ذمہ داران اور دوسرے لوگ بلکہ جماعتوں کے ذمہ داران علماء کی بجائے جاہلین بنتے ہیں اور علماء کو کم تر سمجھا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری کی روایت آپ ہر بار سنتے ہیں ہاں کہ عصفان میں جب وہ مکہ کے والی سے ملاقات ہوئی تو کہا کسے والی کہ تم یہاں ہوں کسے چھوڑے کہا فالا شخص کو کہا وہ ایک غلام آزاد کردہ غلام ہے تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو والی بنا دیا تو کہا کہ وہ قاری قرآن ہیں اور فرائض کے جاننے والے ہیں قرآن کے قاری عالم ہیں اور فرائض کا علم رکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے بلندی دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو پس کرتے ہیں جو مانتا ہے عمل کرتا ہے اس کو بلندی جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو پانتا ہے تو قرآن کے جاننے والے کو دین کے عالم کو اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں اس لائق مانا جاتا تھا کہ حکومت کے گورنر بنے حکومت چلانے والے بنے اور آج سمجھتے ہیں کہ مسجد کا ادارے کا جماعت کا ذمہ دار عالم کو نہ بنایا جائے عالم کو اپنے ماتحت رکھا جائے نوکر بنا کے رکھا جائے ان کے ساتھ کھیلوڑ کیا جائے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل آ لیا عالم کیا یہ سلوک آپ کا دین کے ساتھ بدسلوکی ہے عالم کے ساتھ بدسلوکی اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں دنیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں سلف کے بے شمار اقوال کتابیں ملے گی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس موضوع پر کہ آپ عالم دین کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ دین کی بے عزتی کرتے ہیں عالم دین کی عزت اس کی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے علم دین کی وجہ سے سلوئے اللہ کی رسول نے بتایا کہ علماء کا وجود جو ہے نعمت ہے علماء کے اٹھنے سے علم اٹھتا ہے دین کا علم اور خاص طور سے وہ علم جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے باعمل ہے متقی پریزگار ہے ایسے لوگوں کی مخالفہ تو کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے ان کی عزتوں سے کھیلنے والوں کو ڈرنا چاہیے تو بہرحال یہ نتیجہ بنتا ہے کہ جو موجودہ زمانے کی حکومت ہے اس وطنیت کے دعوے اور اس تبلیغ کا اس فکر کا ایک نتیجہ حاصل یہ ہے کہ وقت جو حکومت ہے اس حکومت کے معاملے میں رجال دین مذہبی شخصیات اس میں دخل اندازی نہ کریں اب ہمارے یہاں آج کی حکومت میں یا عیسائی حکومت میں بظاہر وٹیکن کو اور ان لوگوں کو الگ رکھا گیا ہے پادریوں کو عیسائی حکومت سے الگ رکھا گیا ہے یہاں سادو سنتوں کو بظاہر الگ رکھا گیا لیکن کیا الگ ہیں موقع موقع سے ان کی دخل اندازی قبول کی جاتی ہے لیکن اگر کہیں علماء دین مسلمان اگر کسی حکومت میں دخل بننے کی کوشش کریں تو عالمی طور پر تحریک شروع ہو جاتی ہے کہ یہ شدت مسندی کی طرف لے جائے جا رہا ہے دنیا اس کی مخالفت کرے گی جمہوریت سیکلرزم کے خلاف اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ طبقات یہ چیخنے چیلانے لگتے آگے کہتے ہیں کہ آٹھ نمبر پر کہ کہہ رہے ہیں کہ دینی رواداری کا دروازہ کھول دینا اور عقیدے کی آزادی دینا خاص طور سے اس معنی میں کہ کہ حکومت کے معاملات میں یہ کبھی بھی کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے یعنی یہ مطلق ہیں دینی رواداری کا معاملہ اور اعتقاد یہ آزاد تو ہیں ہر کسی کو آزادی ہے بزاہد لیکن دین کے معاملے میں ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا نو نمبر پر کہہ رہے ہیں ارحوریہ آزادی یہ انتہائی اونچی قیمت پر جو کہ ساری قیمتوں کے مقابلے میں اہمیت رکھتی ہے حوریت اور آزادی ہر شخص کو دی جائے یہاں تک کہ یہ آزادی بھی دی جائے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اسلام چھوڑتا ہوں اسلام کے فلا عقیدے اور مذہب کو نہیں مانتا میں غیر مسلم سے شادی کرتا ہوں کرتی ہوں تو یہ بھی آزادی اسے حاصل ہے آزادی کے نام پر دین کو چھوڑنے دین کی مخالفت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے یہاں بھی انہوں نے آخر میں کہا کہ اس کے رد کا مقام جو ہے وہ اگلی فصلم ہے نمبر تین پر انہوں نے جو مقاسد بیان کیے بڑے اہم ہے یہ بھی کچھ لمبا ہے ایک تیسری چیز ہے کہ انسانیت کی طرف دعوت دینا اسے بھی سرسری طور سے آج ایک چیز پوری کر لیں میں چاہتا تھا کہ آج یہ آٹھ مقتے ہو جائیں لیکن ہم لوگ صرف تیسری نمبر پر پہنچیں ان مسائل کے بعد جو اثرات میں جو مسلمانوں کے اندر اسلام کی شکل و صورت میں جو فتنے شبہات کے ہیں انہیں پیش کرنے جائیں تو شاید بہت لمبا وقت درکار ہو لیکن ہم ان کا سرسری تذکرہ کسی آخری درس میں کریں گے تصوف ہے اخوانیت ہے اور یہ جو تحریکیت ہے اور دوسرے کچھ افکار جو ہمارے درمیان انکار حدیث وغیرہ کی شکل میں پائے جاتے ہیں آگلا یہ بتا اور یہ جو چیزیں ہمارے درمیان یہ پائی جاتے ہیں یہ سب باہر کی کوششوں اور سازشوں کا نتیجہ ہے یہ جو چیزیں ہم پیش کر رہے ہیں اس کا ان تحریکات سے افکار سے بڑا گہرہ تعلق اور اب بھی آپ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے صوفیت کو اور کچھ جماعتوں کو اپنے لیے عالی بنایا ہے اہلی یورب اور مغرب نے کہا انسانیت کی طرف دعوت چنانچہ انسانیت کی طرف بولانا یہ انوان ہمارے ہاں شاید کوئی فلمی گیت تھا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس قسم کے بات بولتے ہیں کہ نہ میں ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں انسان ہوں پہلے میں انسان ہوں میرا مذہب انسانیت ہے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت دعوت خبیصہ ہے بڑی گندی اور اپنے اندر خبیص قسم کی کے اثرات لیے ہوئے اس کا مقصد کیا ہے حدم و عقیدت الولاء البراء علاء اساس التوہید توہید کی بنیاد پر والاء اور براء کا جو عقیدہ ہے اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو منہدن کر دینا اس کو ڈھا دینا اور وہ اس طرح کے بھائی چارہ محبت یہی یہی انسانوں اور انسانیت کے درمیان اہمیت کی حامل چیز ہے اسی کی حکومت ہونی چاہیے اسی کا فیصلہ ہونا چاہیے اس بات سے قطع نظر کہ کس کا کیا عقیدہ ہے کس کا کیا مذہب ہے یعنی ہمارا دوسروں سے تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے اب کس مذہب کا ماننے والا ہے کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے کس فرقے اور خیال کا حامل ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں انسان ہے تو ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں یہ پھیلایا گیا ہاں یہاں ایک عبارت انہوں نے لبی چوڑی نکل کی یہ دنیا انسانوں کی انسانیت پر مشتمل ہے لہذا انسانیت کو اگر ہم مذہب بناتے ہیں تو عالمیت کو اختیار کریں ساری دنیا کے انسان ہمارے بھائی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پرکشش اور چمکدار خوشنما دعویٰ ہے یہ مختلف موقعوں پر موقع با موقع سامنے آتا ہے اور کبھی مقصی ہو جاتا ہے یعنی پردے سے ہڑ جاتا ہے تاکہ نئی شکل و صورت میں نئی طاقت کے ساتھ پھر سے سامنے آئے تو صاحب عبارت نے کہا کہ بھائی آپ جو یہ کہتے ہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں ارے تم تو انسانی جذبے کے حامل ہو اپنے دل کو اور اپنے جذبات کو پوری انسانیت کی طرف پھیڑ دو اپنے آپ کسی خاص مذہب کی تنگنائی میں کوئے کے میڑک نہ بنو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے بھائی بنو اپنے جذبات کو ان کی طرف رکھ کرو اور دین کو مذہب کو ایک طرف چھوڑو کیونکہ یہ شخصی معاملہ ہے یہ انسان کا پرسنل اور نیجی معاملہ ہے یہ دین کو پرسنل معاملہ بنانے میں جہاں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا مقصد ہے وہاں دوسرے جو باطل مذہب ہیں عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب ان کو بچانا بھی مقصد ہے کیونکہ وہ جدید چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہے اسلام ہے کہا کہہ رہے کہ یہ جو دین ہے اس کو کنارے رکھو انسانیت کو اختیار کرو کیونکہ دین جو ہے شخصی معاملہ ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان خصوصی حیثیت رکھتا ہے جس کا مقام دل ہے آپ اپنے دل میں جس کو ماننا چاہتے ہو جیسے ماننا چاہتے ہو مانو لیکن لاتجعلہا تشکلو مشاعرہ گا لیکن تم اس کو ایسی شکل نہ دو کہ تمہارے جذبات اور تمہارے سلوک اور برطاؤں کو دوسرے کے مقابلے میں ایسا بنا دے کہ آپ دین میں ان کے مخالب بن جائیں مذہب میں انہیں آپ کا مذہب آپ کا شخصی معاملہ ہے آپ دل میں اللہ کو مانتے ہو کس کو مانتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کی وجہ سے آپ ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ دوسروں کی مذہب کو رد کریں ان کی مخالفت کریں کیونکہ کسی مذہب کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انسان انسان کے درمیان تفریق کرے ایک انسان سے محبت اور تعلق اور دوسرے سے کیونکہ یہ اخوة فی الانسانیہ کیونکہ سارے انسان انسانیت کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں ہاں آؤ ہم تمام بشریت کے لیے انسانوں کے لیے جو ہے بھلائی کریں یہ نہ دیکھیں کہ کون کس ملک کا ہے کون کس رنگ کا ہے کون کس وطن کا ہے کون کس دین کا ہے دیکھیں یہاں پہ جب انسانیت کی دعوت دی جاتی ہے تو جو پہلے والی وطنیت ہے اس کو بھی رد کر دیا جاتا ہے اور دونوں ساتھ ساتھ اپنے اپنے مقام سے یہی لوگ بیان کرتے ہیں ایک طرف یہ کہیں گے کہ وطن کی بنیاد پر یہ ہمارا وطن والا ہے تو اس کو ہمارا محبوب ہونا چاہیے دوسری طرف کہتے ہیں کہ انسانیت کو اپنا مذہب بناو تو یہ مت دیکھو کہ کیا مذہب ہے کیا وطن ہے کیا رنگ ہے کیا دین ہے کیا طریقہ ہے سال ہمارے بھائی ہیں یہ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ابھی میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں اور سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے سامنے اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں کتنا خوشنمہ اور چمکدار دعویٰ ہے یہ تم کو اس خیال میں مقتلع کرتا ہے جب تم یہ سنتے ہو تو تم کو یہ خیال اس خیال میں مقتلع کرتے ہیں کہ یہ تم کو ان تمام رکاوٹوں سے اوپر اٹھا رہا ہے جو روح زمین پر انسانوں کے درمیان اختلافات اور تفریق کی بنیاد ہیں ان سے اٹھا کر ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے تم کو یہ اس طرح اٹھا رہا ہے کہ تم عالم نور اور اجالے میں جو ہے وہ جو ہے اجالے کی کشادگی میں زندگی گزارو تم کو اس طرح اس طرح دعوت دے رہا ہے کہ اپنا دل بڑا کر لو افق تمہارا وسیع غریض ہو جائے تمہارے جذبات نیک اور اچھے بن جائیں اور تم صرف لوگوں کو انسانیت کی نظر سے دیکھو اور عالمی فکر کے ذریعے سے سوچو محدود پھوئے کے مینڈک بن کر نہیں کہ یہ مسلمان ہیں یہ اہل حدیث ہے یہ فلاں ہیں یہ مشرق ہے یہ بیدتی ہے یہ غیر مسلم ہیں اس طرح مجھ سوچو بلکہ عالمی نظر سے لوگوں کو دیکھو سوچو اور غور کرو یہ تم کو کشادگی تمہارے دل کو کشادگی عطا کرے گا ہاں ہر انسان کو برابر کا درجہ تمہاری نظر میں دے دے گا اور یہ بہت بڑا انسانی جذبہ ہے آگے یہ تفسیرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انسانیت کے اس دعوے سے اس قسم کے ناروں سے بڑا بڑے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں فرے میں مبتلہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی چمک اور بڑی کشش نظر آتی ہے چنانچہ وہ اس پر ایمان ایمان لے آتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ بھول کر اس بات سے لا علم رہتے ہوئے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور وَقَدْ لَا يُسَدْ دِكُوْنَا اَصْلًا اَنَّهَا دَعْوَا إِلَا تَحَلُ کبھی وہ اس بات کو اصلاً بنیادی طور سے نہیں جانتے کہ یہ جو دعوت ہے یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے جس چیز کو فیش کیا جا رہا ہے اس کا اصل مقصد جو ہے وہ دین سے اپنے آپ کو دستبردار کر دینے کے لیے ہے اور زمین میں ایک ایسے معاملے کے لیے شیعاتین کا راستہ کھولنے کے لیے جو ان کے مقاصد اور ایجنڈوں کا حصہ ہے یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا خبیص اور گندی دعوت کا رد ہم اگلے فصل میں کریں گے لیکن یہاں ان کے بعض اہداف اور اس کے خطرات کا ذکر کریں چنانچہ انہوں نے یہاں بھی آٹھ خطرات کا ذکر کیا ہے میں سرسری طور سے تیزی سے پیش کروں کہ اگر انسانیت کا یہ نام اور دائرہ لے کر رد ہم اگلے درس میں انشاءاللہ یہ اور اس کے آگے کا کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا خطرہ پہلا یہ کہ توحید کے عقیدے پر سب سے پہلا خطرہ لاحق ہوتا ہے اس دعوت کا جس کی رل کی ہڈی والا اور برا ہے اللہ کے لیے محبت رسول کے لیے محبت اللہ اور رسول کے لیے دشمنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ سب سے پہلے اس کا خاتمہ مقصود ہوتا ہے سب سے پہلا خطرہ اور مومنوں سے محبت مومنوں سے تعلق جب آپ انسانیت کی بنیاد پر تعلق قائم کر رہے ہیں تو آپ کا مومن اور ایمانی رشتہ جو ہے وہ مجروح ہو گیا اللہ اور رسول کی بنیاد پر دوست اور دشمن بنانے کا رشتہ ختم ہو گیا ہاں اسی طریقے سے شرک اور مشرقین سے براعت اور اس سے نفرت کے عقیدے کو بھی ختم کر دینا کہ آپ کوئی مشرق کافر ہے تو آپ کو اس سے نفرت نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے تو انسان انسان کے اندر تعلق ہونا چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر اور اہل کفر کے معاملے کو ہم کافی کم تر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے عقیدے کی خرابی کو بیان کرنے سے رک جاتے ہیں اب آپ جب ان کو انسانیت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنا بھائی مان رہے ہیں تو آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ ہندو دھرم میں جتنے کنکر اتنے شنکر ہیں یا عیسائیت میں تسلیح سے تین خداوں کو ماننے والا عقیدہ ہے بودھ مذہب میں یہ جو ہے چیزیں جو ہے فطرت اور دلیل کے خلاف ہیں آپ یہ بیان نہیں کریں گے رد نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء شرک کا رد کر رہے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کو نہیں مانتے تھے انسانیت کو ماننے کا تقاضی یہ ہے ان کو ہم کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ انسانیت کو ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہم قائم کر رہے ہیں دین کی اور عقیدہ اور توہید کی بنیاد پر یہ ختم کر دیا جائے انسانیت کی بنیاد پر کیا جائے تعلقات کو قائم اب جب ہم ایسا کریں گے تو باطل مذہب کے باطل کو ہم ظاہر نہیں کریں گے ان کے کفر شرک کو واضح نہیں کریں گے ان کے غلطی کو غلطی نہیں بتائیں گے کفر اور اہل کفر کی برائی کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے اور ایک موحید مسلمان ہو اور ایک ملہید کافیر دونوں کو برابر مان لیں گے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے اور ہم انسانیت کو مذہب مان رہے ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا غور کیجئے آج ہمارے نوجوان یہ سب چیزیں سمجھتے نہیں ہیں سماج معاشرے میں ٹی وی ڈیبینڈ میں اخبارات میں آپ بہت سنیں گے یہ باتیں دوسرے نمبر پر کہ تعلیم اور اعلام مسلمانوں کے ملکوں میں بطور خاص جو تعلیم کے نساب تعلیم ہے اور ذرائع ابلاغ ہیں ان پر دوبارہ نظر ڈالنا کہ ان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ مصر کے ریڈیو اسٹیشنوں پر کچھ سالوں پہلے یہودیوں کے مطالبے پر پران کی ان آیتوں کی تلاوت پر پابندی لگا دی گئی تھی جس میں یہودیوں کی برائی بیان کی گئی ہے انسانیت کہ اس سے یہودیوں کو تکلیف ہو رہی ہے لہذا یہ قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جائیں قرآن کو قرآن کی کوئی بات کوئی مسلمان غلط یا تکلیف دے مان سکتا ہے آگے کہہ رہے ہیں وہ حضف ہو اور حضف کر دینا ہر وہ چیز جو کافروں سے اداوت اور اللہ کے راستے میں مجاہدے جہاد کی طرف ترغیم دیتی ہے نساب تعلیم سے ان چیزوں کو ختم کر دینا اسلام اور مسلمانوں کے صحیح تربیت کرنے والی بنیادوں کو ختم کر دینا اور یہ چیز بہت سارے مسلم ممالک میں جاری ہو چکی ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا تھا تیونیس کے یونیورسٹی میں امریکہ کی مدد سے جو نساب تعلیم آگا خانیوں نے ترتیب دیا ہے اتنا خطرناک اتنا خطرناک کہ آپ اس کے مواد پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو آپ مانے گے ہی نہیں کہ کسی مسلمان کا بنایا ہوا یہ نساب تعلیم ہوگا اور اس کو پڑھنے والا مسلمان حقیقت میں مسلمان رہ جائے اس کی کوشش انہوں نے پاکستان میں بھی کی ہیلری کلینٹن کا بیان تھا اور دوسرے ممالک میں کوشش کی کئی جگہوں پر یہ نساب تعلیم کو بدلنے میں کامیاب ہو گئے کہیں کچھ کچھ کامیاب ہوئے ہیں کچھ پورے طریقے سے نہیں تو یہ نیا نظر سے کہ انسانیت کی بنیاد پر نساب بچوں کو ایسا بنایا جائے کہ وہ انسانیت کی بنیاد پر فروغ پائیں تیسرا مقصد جو ہے کہ مسلمان ملکوں میں عیسائیوں کے چرش اور بدپرستی کے عبادت گاہے بنانا ان کی افتتاح کرانا تاکہ مسلمانوں کو صرف اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کو نظر آئے کے دوسرے مذہب بھی ہیں اور پھر انسانیت کی بنیاد پر ان کو بھی مواقع دیے جائیں اور پھر اس کے زمن میں یہ والا اور برا کے جذبے کو مجروح اور کمزور کیا جائے یہ کام ہم سنتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے موڈی صاحب نے افتتاح کیا تھا دبائیہ کسی مقام پر ایک مندیر کا خاص طور سے جزیرت العرب میں چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا کہ دعوت کا ایسا طریقہ جو یہود کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے میں آسان ہو اور فلسطین کی سرزمین پر اس کے وجود کو تسلیم کرنے والا لوگوں کو بنا دے ہوئے آج ہم اس کی تعبیر یہ کئی سال پہلے لکھی گئی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرب ممالک فلسطین کو جو ہے اسرائیل کو کے وجود کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور کئی ملکوں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے ہم فالد تفسرہ کرنے لگتے ہیں لیکن عالمی سطح پر فکری اعتبار سے اور مختلف ذرائع کے ذریعے بلیک میلنگ کا سسٹم اور دباؤ کا طریقہ اختیار کر کے مسلم ممالک کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور پھر اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ کسی اور موقع پر پانچوے نمبر پر کہا کہ مسلم ممالک میں لوگوں کو نصرانی بنانے کے لیے جو ان کی مشنریز کام کرتی ہے اس کا دروازہ کھولنا ہاں کیوں یہ جواب میں ہے مسلمانوں کے جو اسلامی سینٹر ہیں کافیروں کے ملکوں میں اس کے جواب میں مسلمان اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو عیسائی مشنریز اس کے جواب میں مسلم ملکوں میں جو ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام کرتے ہیں یہ بھی تفصیل کی مطاقاضی ہے بہت سارے جو ہے ہمارے جیسے مدر ٹریسا کا معاملہ یہاں چلتا تھا المانیہ میں جب معاملہ ہوا تو یہاں لوگ گئے مسلم بچوں کو یہ لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں لاواریس مسلمان بچے ان کو ہم پالیں گے پوسیں گے اور پھر پال پوس کر مڑا کر کے ان کو عیسائی یہودی بناتے ہیں پاکستان سے یہودیوں نے کچھ لوگوں کو کچھ لڑکوں کو لیا برین واشنگ کر کے ان کو جو ہے ٹریننگ دی اور پھر کہیں بم دھماکہ کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستانی تھا یہ فلا ملک کا تھا لہٰذا ان کا تعلق دہشت گردوں سے یہ میں بہت دو جملے میں ایک لمبی چولی بات کو میں نے بیان کر دیا ایسے اور بھی مقاسد استعمال کرتے ہیں انسانیت کا مظاہرہ بظاہر کرتے ہیں اور وہ پیچھے سے دوسرے کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ملکوں میں جو ہے غیر مسلموں کے مراکس قائم کرنا اسی طریقے سے دین کو اختیار کرنے دین کو بدلنے کی آزادی رائے کی آزادی فکر کی آزادی اگر چیکے وہ الہاد اور دین کو گالی دینے سے مطالق ہو نبی اور پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنے سے مطالق ہو اس کی آزادی کا انسانیت ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنے آپ میں آزاد ہے وہ اگر اللہ کے رسول کو برا سلمان رجدی نے تتسلیمہ نصرین نے فلاں اور فلاں نے جو لکھ دیا تو کیا مزائقہ ہے چنانچہ اس کو انسانیت کے پردے میں اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے زندیق اور لیبرل لوگ جو ہیں اور اس کو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلانے اور شبہات اور شہوات کو عام کرنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ساتوے نمبر پر جو اہم ہے اور میں اس کو آخری طور پر ساتوہ اور آٹوہ ہیں اختصار کے ساتھ پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ سلفی سلفی رجحان اور مقتہ نظر کو جو کہ اس قسم کے مقاسد کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی اور مشکل رکاوٹ ہے اس کو اس کا محاصرہ کرنا اس کو گھیرنا ہاں اور جو ان گمراہ کن نظریات افکار اور منصوموں کو جو لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والے ہیں اس کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بن رہی ہے اور سلف کے اصول اور توہید کے عقیدے ولا اور برا اللہ کے لیے توہید کی بنیاد پر محبت اور نفرت کی تعلیم دینے والا جو سلفی منحج روح زمین پر موجود ہے اس کو خاص طور سے گھیرنا اور اس کو مختلف قسم کے الزامات سے متحم کرنا آج دیکھئے میں جو بڑا رہا ہوں آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے دنیا میں سلفیوں کو ذرائع بلاگ میں بدنام کیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں تحریکی لوگ اس کو خوب اچھالتے ہیں یہ ان کے مقاسی میں ہیں جو غیر مسلم ہیں میں یہاں اس کو ادھورہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کی وضاحت کی کچھ زیادہ بہتر طریقے سے ضرورت ہے یہ جو نکات ہیں اور اس کے بعد چند نکات اس کے بعد ہم لوگ کچھ داخلی طور پر بھی غور کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ گفتگو کی تیوالت سے کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ شاید اپتاہت محسوس ہو رہی ہو لیکن مضمون پر غور کرے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں اور جتنی زیادہ اہم ہیں مسلمانوں میں اتنی زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان موضوعات کو کما حقہ ہو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں اس میں ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کی زمانت ہے ہماری سب سے قیمتی چیز سرمایہ ہمارا ایمان ہے توہید ہے اور اس کی بنیاد پر حاصل ہونے والے سمرات ہیں اور ان شبہات کے فتنوں کے ذریعے سے اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری سب سے قیمتی مطا کو لوٹنے اور تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی قیمت اور ایمان کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اسی پر ہمیں زندہ رکھیں اور اسی پر موتیں اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين